ہلو سلام علیکم جی وآلیکم السلام ڈاٹ صاحب عزر اٹک سے آپ کو بہت بہت عید مبارک عزر جی رات ساڑھے بارہ عید مبارک آپ کو بھی اور دیکھ لیا آپ نے پروگرام جی ڈاٹ صاحب دیکھیں ڈوڈ فارمنگ کا جو آپ کے لیے جی ڈاٹ صاحب میں نے دیکھا ہے ڈاٹ صاحب میں نے تاب ہی میں نے کہا ڈاٹ صاحب کو عید مبارک بھی کروں اور ڈاٹ صاحب کا شکریہ بھی عطا کریں کہ میری جان وہ بیپل کے اس پہ بڑے اچھے ریمارکس آ رہے ہیں لوگوں کے مجھے کالز بھی موصول ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا ڈاٹ صاحب یہ عزر صاحب کے کہنے پہ جو آپ نے شروع کیا یہ بہت ہی امدہ چیز آپ نے شروع کیا اور وہ انہوں نے بھی ایک فرمائش کر دی ہے کہ چیپ فارمنگ پر گوڈ فارمنگ تو پھر اس کے بعد کاؤ فارمنگ پہ لدہ سے گائے جو دیری کاؤز ہیں ان کے لئے میں نے کہا میری جان میں حاضر ہوں دیری کاؤز بائک کا بھی کر دوں گا بعد میں ڈیری بفلوز کا بھی کر دوں گا پہنسوں کا بھی جو جو آپ لوگوں کی فرمائشیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ تعالی وہ کہتے ہیں نا یار زندہ صحبت باقی کوشش کرتا رہوں گا کہ خدمت جتنی ہو سکتی ہے وہ فارمنگ کمیونٹی کی کرتا رہوں آپ ڈاٹ صاحب ایک ریکویسٹ تھی ڈاٹ صاحب کہ اگر پاسیبل ہو تو وہ بھی کھی دیگا ڈاٹ صاحب کہ آپ ماشاءاللہ یہ بکریوں کا شیڈول دیا ہوا ہے انجیکشن کا نا ڈاٹ صاحب ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جس طرح اٹک میں ہیں کچھ انجیکشن نہیں ہوتے تو اس کا آپ اس طرح کریں ڈاٹ صاحب کہ ایک دفعہ شیڈول کو ریپیٹ کریں اور جب ریپیٹ کریں اس کے آلٹینیٹ بھی بتا دیں کہ اگر یہ انجیکشن نہ ملے تو اس کا آلٹینیٹ کیا حال کریں ٹھیک ہے میری جان وہ جب دیکھیں ابھی تو ابتدا ہوئی ہے اور آہستہ آہستہ اس پہ بہت ساری چیزیں میں گوڑ فارمنگ کی لارا ہوں ایسی چیزیں اور خاص طور پہ جو نیو کمرز ہیں ان کے لیے وہ کیسے سٹارٹ کریں کن چیزوں کا خیال کریں رکھیں اس کے بعد سیکنڈ وہ آئے اس کے بعد پھر ان کو ہر علاقے کے حساب سے جو بریڈز ہیں ہمارے پاس پھر ایک ایک بریڈ کو لے کے اس کو ڈسکس کر کے اس کو پتہ چل جائے گا لوگوں کو آپ جو ہی وہ گوڑ فارمنگ میں جائیں گے تو ایک دم گوڑ فارمنگ بریڈز آگے بیتل آگئی آگے کاموری ہے ایک ایک کو ڈسکس کروں گا اس کے کریکٹر سٹکس آپ کو مل جائیں گے پتہ چل جائے گا اسی طرح انشاءاللہ ویکسینیشن کا شیڈیول دوسرے جو بیماریوں کا الگ سے جب میں بیماریوں کا شروع کروں گا ایک ایک بیماری کو ڈسکس کروں گا اس کے لیے دوسرے انجیکشن بھی بتا دوں گا اور اگر انجیکشن نہ ملے تو ان کا متبادل بھی بتا دوں گا اور وہ بھی نہ ملے بہت کچھ بتا دوں گا دارڈ صاحب ایک اور سیجیشن یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بہت ضبط دست بتا دیا ماشاءاللہ دارڈ صاحب کے ساتھ ساتھ جب انجیکشن کا آپ بتائیں آپ کا اس پہ اگر ساتھ چارٹ پورا بن کر آ جائے لکھا ہوا لوگوں کو آسانی بھی ہو جائے بعض دفعہ سرا ہوتا ہے نیچ بعض دفعہ ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے ویڈیو چل نہیں بھی ہوتی تو بندہ اس جگہ کا سکریم شارٹ لے لے پورا جو آپ کا انجیکشن کا یعنی کہ ایک ہونے پہ پورا اس کا ٹائٹل یاد چل جائے یا پورا لکھا ہوا آ جائے یا آپ کے بیک پر چارٹ جس طرح وائٹ چارٹ نہیں ہوتا ہاں جی میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں لیکن میرے پاس جو سافٹ ویئر ہے جو استعمال کر رہا ہوں یہ ہے مووی میکر مووی میکر مووی میکر لیکن میں یہ بڑے عرصے سے یہ میں خواہش کرتا تھا کہ بیک گراؤنڈ میں اس کی کچھ چیزیں میں دینا چاہتا ہوں کم از کم تصویر آئے یا کوئی فارمولا جو ہے وہ آ جائے وہ کس طرح کون سا سافٹ ویئر ہوگا آہستہ آہستہ ہے ابھی تو ابتدا ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں فل مورا آپ جو ہے نا یہ ہی پروگرام جب اپ لوڈ ہوگا اس کے کومنٹس میں آپ نے اس کا نام یا جو بھی ہے وہ لکھ دیں گے جو میں آپ کو میں اس کو اس کو آپ کیونکہ میں جس میں کرتا ہوں اس میں وہ پروگا تو وہ میں میری جان میں حاضر ہوں میں پھر ڈاؤنلوڈ وہ کر لوں گا اس پہ بھی سیکھ لوں گا اور میں کر لوں گا دوسرا یہ ہے ایک چیز یاد رکھنا ہے جی وہ یہ ہے کہ میں اکیلا ہی اکیلا کرتا ہوں اور تو بندہ ہے کوئی نہیں جو میری ہیلپ کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو جو میرے بس میں ہے ڈاؤنلوڈ صاحب میں آپ کی سوری بات ٹوک رہا ہوں میں آپ کی ہیلپ کس طرح کر دوں گا ڈاؤنلوڈ صاحب کہ میں آپ کو بنا کے نہ آپ کو وٹس ہیلپ کر دیا کروں گا آپ وہاں سے لے کے اس میں ایلپ کر دیا کریں چلیں وہ میں دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح میں آپ آپ کا وہ ادھر سے لے لیا کروں یا سکائپ پہ لے لیا کروں چونکہ میں وٹس ایپ پہ جب دیکھ رہا تھا جب آپ کو میں فیس بک پہ آپ کو میں وہ چیز بنا کے آپ کے پیج پہ ڈال دوں تو آپ وہاں سے ٹک کر لیں ہاں وہاں سے کر لیا کروں گا یہ زیادہ پہتر ہے یہ جو آسانی سے مجھے ہو جائے نا یہ چونکہ وٹس ایپ والا جو حساب ہے نا میں ابھی رات کو نہیں جو رات کو میں نے نوٹ کیا اتنا تیزی سے ٹک 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 ٹ ہاں پہ اس کو ایڈیٹنگ بھی کرتے ہیں پھر آپ کو چڑھانا بھی ہوتا ہے اب رات کو بارہ بجے آپ چڑھا رہے ہیں دو جہاں پھر وہ آپ کی ریٹیپکل لوگا میں دیکھیں نا ابھی آج ابھی عید ہے لیکن میں ابھی امرجنسی کالز لے رہا ہوں اور یقین کریں ڈاکٹر تاریخ حسن میرے بردر انلاہ ہیں میرے سالہ ہیں اور میرے چھوٹا بیٹا جو ہے وہ اپنے ماموں کے قریب اس کی شادی ہوئی ہے تو وہ سارے آئے ہوئے ہیں وہ کھانا بنا کھا ان کے ساتھ میں نے تھوڑا کھانا کھایا فوراں ہی میں نماز زہر پڑھ کے تو بیٹھ گیا ہوں میں نے کہا یا لوگوں کی امرجنسی کالز ہوں گی اور ڈاکٹر تاریخ کو میں نے کہہ دیا ڈاکٹر تاریخ اس کو پتا ہے کہ میری نیچر کا کہ یہ اس لئے تو دیکھیں نا اللہ نے جو آپ کی ڈیوٹی لگائی دیا یہ ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتی نا بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بس آمین وہ عزیز میاں کی قوالی ہے نا کہ ہائے کم وقت تُو نے پی نہیں اس کو یہ یہ سرور ہے نا یہ پید پیدان کا یہ پھر سرور کسی کہتے ہیں بس اللہ تعالیٰ بس فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے اللہ تعالیٰ یہ قابش ہے قبول فرمائے اور حمد دے مجھے سب سے بڑی یہ ہوتی ہے جو مجھے دعائیں مل جاتی ہیں اصل در صاحب ہے در صاحب جو جو آپ نے پوری دنیا کے دل گرفت میں لے دعائیں تو ہیں دعائیں یقین کریں کہ اللہ بیمی میں آپ کے لئے دعا نماز بڑی ہے تو آپ کے لئے بہت دعا کی ہے صحت کے لئے اور میں نے پروگرام میں بھی منشن کی ہے میں نے کہا کہ عذر کے لئے میں ہمیشہ دعا کراتا رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں آپ کو بھی دعا کروں گا جو بھی ناظرین ہیں سامین ہیں پلیز اس کی صحت کے لئے خاص خیال کریں میں چونکہ پرانے پروگرامز دیکھتا ہوں آپ کے تو مجھے بہت مزا بھی آتا ہے پرانی یادیں بھی ہیں تو الحمدللہ آپ کو آپ کے پرانے نموکے کہتے ہیں نتیبانوں میں سے اللہ میں سلامت رکھیں اللہ میں سلامت تاقیامت رکھیں ٹھیک ہے اور دعاوں میں یاد رکھیں اور سب کو میری طرف سے پورے اٹک کو پورے سامین ناظرین جہاں جہاں بھی ہیں سب کو عید مبارک ٹھیک ہے بڑی میری خوش نصیبی ہے کہ آج با برکت دینا آپ سے بات ہوگی بات ہے الحمدللہ ابھی میں پھر کالز لے لوں لوگوں کو اور پھر میں اس کے بعد جو ہی مجھے وقت ملتا جاتا ہے میں آپ کی گوڑ فارمنگ کا چونکہ میرے ذہن میں بہت تی چیزیں ہیں اور آپ یاد کریں گے خوش ہوں گے جون جون گوڑ فارمنگ کی آپ کو معلومات ملتی جائیں گی یوں بلیں جائے ابھی دودھ کا ہی دیکھ لیں دودھ کا میں نے جب اس کی پر فیٹ کا بتایا پھر عورتوں کے دودھ کا اور اس کا بتایا کہ قریب تر ہے یہ دودھ بکری کا اس لیے بچوں کے لیے بہت اچھا ہے پھر میڈیسنل ویلیو اس کی بہت زیادہ ہے اس لیے اللہ اللہ اکبر اس پروگرام کا اختتام قرآن کریم کے پارہ نمبر چوبیس اور سورہ ہے تھرٹی نائن اور آیت نمبر ہے ستر اللہ رب العزت کا فرمان ہے پورا ملے گا ہر شخص کو جو اس نے کیا تھا صدق اللہ العظیم عنوان ہے جیسا کروگے ویسا بھروگے دعاوں میں یاد رکھیں فی ماللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کی سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ